تھانا فکرپور اگامیت اوہار درگا پوجہ وے پرتیمہ ویسر جن کے سنبند میں پیس کمیٹی کی بیٹک کی گئی بیٹک کے دوران جرہ ادھیکاری وے پولیس ادھیقش نے سری ما درگا پوجہ تتہا دشہرہ آئیو جک منڈل کے پدھ ادھیکاری اور گرام پردھان میں بیڈی سی سلسیوں سے شہدہ پورن واتا ورن میں مل جل کرتا اوہار منائے جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ڈھارمک آئیو جنوں میں کسی پرکار کی شکتی کا پردشن نہ کریں یو پی کے جہانگیر آباد کے بھائیپور دو رہا آر پی ڈی کنیا مہاوی ڈیالی میں وشال پردشنی آئیو جن کیا گیا اس کا سمارم کوتوالی پربھاری ویویک شرماوے نگر کے پرشی ڈوکٹر نیراج اگرواں نے سیمین کرافٹنگ کے لیے سیمین کرافٹنگ کے لیے سیمین کرافٹنگ سے ایک پورٹ بنایا ہے ہم نے اس میں کیسے لگ رہا آپ کو یہ بنا کے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت پراؤٹ فیل ہو رہا ہے ہماری میم کے لیے جو بھی کچھ بنایا ہے سب میم نے ہی سکھایا ہے ہمیں ہماری میم ایک آئیڈل ہے ہمیں ہم سہی انسپائر ہوتا ہے کتنے بچوں نے تیار کیے کچھ بہت اچھے سے بنائے گی کچھ بچوں کو سکھایا ہے بھی ہے اور یہ دیکھے گا سارا کتنا اچھا بر کیا ہے بچوں نے فلاور پوٹ بھی بنائے سیمینٹ کے بنائے کچھ بہت سیتا جی رام جی بنائے ہیں اور جتنا بچوں کو سکھایا ہے اس سے کہیں زیادہ بچوں نے محنت کی ہے بچوں نے بہت سندر بنائے پسچیمی یوپی میں انکاؤنٹر کا سلسلہ جاری ہے میرٹ میں دیر رات کو پولیس اور بدمازوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو گئی مٹھ بھیڑ میں پولیس کی گولی لگنے سے ایک پچاس ہزار اور دو پچیس ہزار کے انعامی بدماز گھائل ہو گئی مٹھ بھیڑ کی یہ کاروائی دلی کی سپیشل سیل اور کرائیم برانچ نے سیوک روپ سے کی گئی اس کے ارابع مٹھ بھیڑ میں ایک سپائی بھی گھائل ہو جانے کی سوچنا ہے ساری جو تھانا ٹی پی نگر چھیتر میں رات مٹھ بھیڑ ہوئی ہے پورا محامدہ کیا ہے کتنے لوگوں کو گولی ہو تھانا ٹی پی نگر چھیتر میں چھکن کے دوران ہو پراک سوچنا کیا رہات ہے دلی اور میرٹ سے وانچیت چل ہے تین افرادیوں کو گولی لگ رہی ہے جس میں تین افرادیوں کو گولی لگ رہی ہے جن میں ایک سردام، دوسرا عثمان اور تیسرا دلی تینوں کے بھرد ابیوگ پنجی کر کے آوشک بھی کروائی کی جا رہی ہے یہ لگبک کتنے ہزار کا انعامی تھے ان میں دلی سے پچاس ہزار کا انعامی ہے اور باقی ہمارے بھرتا پورتھانا چھے چھے پچھی پچھے چھزار کے نام ہیں اور یہ کچھات اپرادی ہیں اور ان کے مروں بھی کاروائی کی جائے گولی لگ رہے ہیں کیا کاملہ جو کی گولی لگے ہوئے آئے ہیں پیروں میں گولی لگے ہوئی ہیں ابھی آئے کے لئے ہیں ان میں سرد دیکھے ان کا فرادیوں کو چاروں میں مینجمنٹ کرتے ہیں ان کو جو میڈکل پولیج میڈٹ سے لیے ریفر کرتے ہیں کیا کیا نام ہیں ان تینوں کے ان کے نام تینوں کے پرویج ہے ایک کا نام اسمان ہے اور ایک جو ہے وسیم اور سردام وسیم اور اسمان اور پرویج اور سردام یہ کہاں سے لائے ہیں کون لوگ لائے ہیں یہ بھی تھانا ٹی پی نگر سے لوگ ساتھ مجھے پیوائی کی ایسوشی کیا اور تھانا ٹی پی نگر کے لوگ سے وہ ان کو لے کریں تو آپ کنڈیشن چاہے ہیں کنڈیشن ایک دو پیشنٹ تھائی میں پیچر لگا ہے پیر میں ایک کے تھائی میں اور ایک کے لوگ لائے میں تو ان کو اس لیے میریجمنٹ کے لیے بڑھا ساتھ لے ہے میڈکل کو بڑھا ساتھ تینوں دلی کے ہیں یا میرٹ کے ہیں جو آپ کو بتایا ہے نہیں ایک ان میں دلی کے ہیں اور دو لوگ اس میں جو ہیں یہاں میرٹ کی ہیں خبروں میں بات کرتے ہیں میں دیتے جا رہے ہیں ریلوے کو اگر اب بھی جیسے سرکار اگر نہیں چیتی ہے نہیں چیتی تو ریل کا چکہ جام کریں گے چاہے اس کے لیے جہاں ہمارے مہ منتری کا آدیس ہوگا اس کے آدیس سر کام کریں گے کارن یہ ہے کہ انہوں کے پرائیویٹ میں دے دیا ہے جس سے کہ ہمارے کرمچاری ہیں وہ اس سے آہات ہیں بہت زیادہ اور ہم گورنمنٹ کے خلاب میں اس لیے ناریوازی اور اس کا ٹین کا وروت کر رہے ہیں اتنا ہی سٹاپ لگے گا جتنا سرکاری میں لگتا ہے تو پھر وروت کسی وروت اس چیز کا کہ یہ بے بے روجگار جو بڑھے گا ہمارے سٹاپ جو ہمارے سٹاپ ہیں یا سٹاپ کے بچے ہیں یا جو گورنمنٹ سرویز ہے اس کا سارا بینیویٹ ختم ہو جائے گا کوئی بینیویٹ نہ رہے گا اگلا کرن یہ ہوگا ریل کا چکہ جام کرنگے چاہاں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اس میں میں گرجی سنگھ برانچ سیکٹری میرے برانچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایک گاڑی لکھناؤں سے ویا کانپور گاجی آباد ہوتے ہوئے نئی دلی آ رہی ہے اگر گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ ہوگی تو اس کا سور پہ رفنڈ دو گھنٹہ لیٹ ہوگی تو دو سور پہ رفنڈ میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو اور پچاس گاڑی ہیں اس روٹ پہ ان کو ہٹ کر کے اس کو چلایا جا رہا ہے اس پسنجرز کا کیا ہوگا وہ پسنجرزوں کے ہٹ کا کیا ہوگا کہ وہ جو پچاس گاڑی ہیں ڈیٹین کی جارہی ہیں اس ایک گاڑی کو دو گھنٹے ایمپروف کرنے کے لیے جو پچاس گاڑیوں کو تین تین چاچر گھنٹے ڈیٹین کیا جا رہا ہے اس کا حر جانہ کون بھرے گا اس کو ریل پرشاچن کو جو گریب پسنجر ہے اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے ایسٹس ریل کے ہیں سارے یوزر سے ریل کے ہمارا ٹریک ریل کا یوز کر رہا ہے اور ارننگ آئیر سی ٹی سی پرائیوٹ کمپنی لے جا رہی ہے اس کے گارڈ ریور ہمارے یوز ہو رہے ہیں لیکن اس کی جو ارننگ ہے وہ ایسٹسی لے کے جاری ہے وہ ہمارے ارننگ ہیڈ پر نہیں آئے گا جب ہمارے ارننگ ریل کے ہیڈ پر نہیں آئے گا تو اس کا اس کے جو ایکسپنسی ہیں جو اس کی آگے آگے نیون ہے وہ کیسے ہوں گے اس کا ریل ہے ہڈ الگ ہے ایسٹسی کا ریل ہے ہڈی سی ٹی جو پیسہ کمائے گی وہ انڈین ریل کو نہیں دے گی وہ ایک ایک الگ سسٹس یونیر تسٹس کنcern ہے تو سسٹر گنسا نونے کے ناتے میں یہ کہنے جاروں جو ایسٹس ہمارے یوز ہو رہے ہیں اور ارنی دوسری چیز لے رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ ہامفول ہے اور جو ہماری جنرل گاڑییں ہیں وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوں گی یہ اس پر پرچاسوں کو دھیان دینا چاہیے